تو سال دوزہ چوبیس نئی گندم کا فیصلہ امپورٹ گندم کی مارکیر کریش کر گی تو پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیا امید کرتا ہوں آپ سالو خیریہ سے ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پہ نہیں آیا چینل کو سکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ گلہ منیاں اور اجناس کا مطلق تمام تیار انفرمیشن آپ بھائیوں کو بروقت مل سکے امپورٹ گندم مارکیر کریش کر گی فی بوری ناؤسور پیر سستی ہوگی دیکھا جائے تو سیندھ کی طرف نئی گندم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور پنجاب کی طرف تیس مارے سے نئی فصل مارکیر میں آنی شروع ہو جائے گی اس وجہ سے امپورٹ گندم کی قیمت کم ہوگی دیکھا جائے تو اس وقت بھی محکموں کے پاس ننجا لاکھ ٹانس سے زیادہ سرکاری گندم کا سٹاک موجود ہے اور پنجاب حکومت نے نئی گندم دوزہ چوبیس کا ابھی تک خریداری کا حتمی فیصلہ نہیں کیا امپورٹ مارکیر کریش کر گی دیکھا جائے تو سیندھ سائیڈ میں سو کلو کی حساب سے فی بوری میں ناؤسور پر کم ہوگی بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے امپورٹ گندم کی وجہ سے مارکیر کریش کر گی اور ملک میں گندم اس طفح کافی وافر مقدار میں پیداوار کی گئے امپورٹ گندم کی قیمت دازہ دو سو روپے سے کم ہوگا ترانوے سو روپے سو کلو کے حساب سے آ چکی ہے لگدشتہ روز کراچی میں امپورٹ گندم فیما سنٹی سو بیس روپے میں اور لاہور کی بات کریں لاہور میں امپورٹ گندم فیما نکتالی سو روپے میں اور اسلام آباد کی بات کریں تالی سو بیس روپے تاکہ آپ لوگوں کو بڑی خواب سے اگاگ کر رہے ہیں امپورٹ مارکی کریش کر گی سندھ میں دیکھا جاتا سو کلو کے حساب سے فی بوری میں نو سو پہ کمی ہو چکی ہے بڑی کمی کا سامنا دیکھا جا رہا ہے اور اب اس مارکی کریش کا اثر پنجاب مارکیٹ میں شروع ہو چکا ہے نئے کومت نے نئے گندم دوہزہ چوبیس کی خرید دریقہ ابھی تک ختمی فیصلہ نہیں کیا گیا البتہ اس کے جو نگران کو مت کی طرح سے چارزار پہ ریٹ مقرر کیا گیا تھا اس فیصلے پر پوری نظر سانی ہو چکی ہے نگران کومت کی طرح سے جو چارزار پہ نئے گندم کا ریٹ مقرر کیا گیا تھا اب وہی ریٹ رہے گا انشاءاللہ آج یا کل کی ڈیٹ میں نئے کومت کی طرح سے نئے گندم دوہزہ چوبیس کی خرید داری کا نوٹیفیشن جاری ہو جائے گا اور جیسے ہی کوئی نئے اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ویڈیو اپسان دائل لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی مارے چینل کو بھی اسکرائب کریں تاکہ ایسے انفرمیشن آپ بھائیوں کو بروقت مل سکے